ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں مدھوبالا سوامی میرے ولوگ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں ہاپ فولی آپ سب اچھے ہوں گے اچھے ہی رہنا گائی سوست رہنا مست رہنا خوش رہنا اور میرا تو آپریشن ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہے تو میں ابھی ریسٹ پہ چل رہی ہوں تو گائیز میں ڈیلی جو ولوگ ڈالتی وہ نہیں ڈال پا رہی ہوں اس کے لئے آئے ریلی ویری سوری اب کوشش کروں گی ڈالنے کی اور یہاں پر ویملہ تھریڈنگ بنا رہی ہے نیشہ کی تو یہ دیکھئے اس کی تھریڈنگ بہت لمبی ہے یہ دیکھئے تو بہت اچھا شیپ آتا ہے لیکن اس کی ایک تھریڈنگ پہ شاید کٹ ہے یہ گر گئی بچپن میں تو وہ داغ ہے تو وہاں پر کٹ لگا ہوا ہے جیسے کی میری تھریڈنگ میں ہے لیکن پھر بھی اس کا تھریڈنگ کا شیپ بہت اچھا آتا ہے تو میں وہی بتانے والی ہوں کہ آپ چہرے کے اکورڈنگ جو ہے شیپ دیجئے گا اور جو بارک بارک بال ہوتے ہیں نیچے جو دیکھئے بلکل بارک بال ہیں اس کو کس طریقے سے ہٹاتے ہیں تو اچھے سے نیچے سے آئیس کے یہاں سے پکڑ کے اور اوپر سے اچھے سے جو ہے کھیچ کے اس کو پکڑا جاتا ہے اور پھر جو ہے اچھے سے جو ہے انگوٹے کی سائطہ سے دبا کے تھریڈ کے دھاگے کو اور یہ بارک بارک بال نکالے جاتے ہیں اور اس سے ہی فور ہیڈ اپر لپ وغیرہ چین وغیرہ بھی بنایا جاتے تھریڈ سے اور یہاں پر لڑکیاں جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے اپر لپ وغیرہ بناتی ہے پریکٹس کرتی ہے ایک دوسرے پر ہاتھوں کے بال بھی نکالتی ہے اور سب سے پہلے مشین کی گھٹی کے دوارہ ان کو جو ہے سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں میں تھریڈ کا دھاگا مانگواتی ہوں اور دس ورسوں سے یہ گئی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہو میرے یہاں پر سبھی کلاسز بلکل نشلک ہے اور جو ہے گائز یہ سبھی جو آج میں شوشل ورکر بھی ہوں ماں بیٹی بہن اور پتنی یہ سبھی رسطے نبھاتے ہوئے آج اس اسٹیج پر پہنچی ہوں یہ سبھی بڑوں کے جو ہے آشیرواد چھوٹوں کے پیار اور آپ سبھی کے سپورٹ کے کارن سمبھو ہو پایا ہے اسی طریقے سے پلیز مجھے آگے بھی سپورٹ کیجئے گا اور میرے دونوں چینل جو یہ والا چینل ہے اور ایک دوسرا چینل ہو رہے ہیں شوشل ورکر مدھوالا سوامی کے نام سے ہے اس کو بھی پلیز لائک سسکرائب شیئر سپورٹ کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کیجئے گا تاکہ لے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کیجئے گا گائز میں جورت مندوں کو جو ہے کئی چیزیں میں باڑھتی ہوں تن من دھن سے جتنا مجھ سے ہو پاتا ہے میں سپورٹ کرتی ہوں میں کسی بھی انجیو سے نہیں جڑی ہوئی ہوں اور دس ورسوں سے جو ہے یہ شوشل ورک کر رہی ہوں تو پلیز آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا گائز تاکہ میں لڑکیوں کو آتم نربر بنا پاؤں تاکہ یہ بھویش میں کیسی بھی مشیبت آئے اور یہ بلندی سے کھڑی رہے اور آتم نربر بننے کے بعد یہ اپنا پالر کھول سکتی ہے اور ٹویشن پڑھا سکتی ہے سلائی کر سکتی ہے